پوائنٹ نمبر نو اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد مانگنا یہاں کیا ہوتا ہے نا جو دنیا وی لوگ باتیں کرتے ہیں نا ان کی یہاں تک گاڑی ختم ہو جاتی ہے ہمارا کیا معاملہ ہے کہ کرو سب کچھ کرو جو کرنا ہے کرو لیکن یہ مد بھولو تمہارے کرنے سے نہیں ہوتا تمہارے کرنے سے نہیں ہوتا ہوتا ہے تو اللہ کی مرضی ہوتی وہاں ہوتا ہے اللہ کی مدد ہوتی وہاں ہوتا ہے تو اللہ کی مدد مانگنا اللہ پہ توقع کرنا اللہ پہ چھوڑنا یہ کامیابی کے ذریعوں میں سے بہت بڑا ذریعہ ہے ہوتا کیا ہے کہ کئی بار آدمی یہ جب نہیں ہو تو ہار جاتا ہے کیوں ہارتا ہے اس کی میں دنیا بھی وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آدمی نے یہ 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 کیا اب اگر وہ نہیں چھوڑے گا اللہ کے اوپر اس کا ٹینشن خود لے کر رہے گا وہ ٹینشن اسے آگے اور قدم لینے میں بوجھ بنا دے گا اس کے کندوں پر اس کے کندے پر بہت بڑا بوجھ ہے کیا ہونے والا ہے ہمیں یہ سکھایا گیا تم کرو پھر اللہ پہ چھوڑو کرو اللہ پہ چھوڑو یہ بوجھ لے کے تم مت رہو نہیں تو آگے اور کرنی پاؤں گے بوجھ لے لیے نا تو ابھی تم آئے طاقت فل ہو گئی تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو ہمیں سکھایا گیا توقع کرو اللہ پر ان اللہ یحب المتوقعین اللہ توقع کرنے والوں سے تو محبت کرتا ہے اللہ کو بہت پسند توقع کرنے والے لوگ تو قرید آپ نے علم حاصل کیے پلان بنائے جو بیس تھا اس سے کمپیر کر کے وہ لیول سے بیٹر بنایا انشاءاللہ لیکن ابھی نتائج تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے کیا گلتی کرتے ہیں لوگ معلوم ہے لوگ یہ گلتی کرتے ہیں سمجھتے ہیں کوشش اور نتائج کا کنیکشن ہے اللہ تعالی نے کوشش کرنے کہا یہ کوشش کی بنیاد پر اللہ انتائج دینے پر قادر ہے لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ بہت سے لوگوں کو وہاں ثمرات محنت کے فرد نہیں ملتے بہت سے لوگیں صلاحیت والے ان کو اللہ نہیں دیتا ہے اور بہت سے لوگیں جن کے باس کوئی صلاحیت نہیں اللہ ان کو دیتا بھی ہے تو ہم کھوٹ ٹینشن نہیں لیتے ہم رب العالمین پر چھوڑتے ہیں اللہ پر جب چھوڑتے ہیں تو اللہ کوئی بہت پسند ہے اللہ تعالی کیا کہا کہ اِنَ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَوَقِّلِينَ اللہ توقل کرنے والوں سے تو محبت کرتا ہے اللہ پر چھوڑنا مایوس نہیں ہونا اللہ سے امید رکھنا اللہ سے امید رکھنا اللہ پر چھوڑنا اللہ سے دعا کرنا اور دعا کرنا کیسے شک کے ساتھ نہیں یقین کے ساتھ عدو اللہ وَأَنْتُم مُقِنُونَ بِالْإِجَابَتِ اللہ سے دعا کرو سننے بداوت کی حدیث ہے اللہ سے دعا کرو وَلَا تَعَجَزْ مَایُوسْ مَتْحَ جَاؤ تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے معاملہ اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دے گا اللہ دے گا اس یقین کے ساتھ شب کے ساتھ نہیں تو میرے بھائیوں اللہ آپ سے اچھا مان کرنا اللہ آپ پہ چھوڑنا جو اللہ کرتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے میں نے کیا یہ نہیں کیا وہ جائزہ لو اپنا محاسبہ کرنا اللہ کا محاسبہ کرنا نہیں ملتا ہے اپنا محاسبہ کرنا ملتا ہے میں نے کیا وہ صحیح کیا نہیں کیا یہ چیز مس ہو گئی انشاءاللہ اگلی بار یہ بھی مس نہیں کرو گا یہ کمی رہ گئی اب یہ بھی کمی نہیں چھوڑو گا لیکن اللہ پہ چھوڑ دینا اللہ جانتا ہے کونسی چیز کب دینا ہے کیا ہوتا ہے کئی بار ناکامی اچھی ہوتی ہے کئی بار کوئی ایک ناکامی کے بعد بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے اور وہ کامیابی نہیں مل سکتی جب تک یہ ڈگری نہ ملے یہ ناکامی کی ڈگری نہ ملے تب تک وہ کامیابی تک آدمی جانے کے لئے اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں آئے گی اس کے اندر وہ ایبیلیٹی نہیں آنے والی ہے اس کو گزرنا پڑے گا اس چیز سے تو ہی پہنچے گا لیکن اگر اس کے اندر امید چھوڑ دے وہ وہ اللہ کے تعلق سے بدگمان ہو جائے اللہ کے تعلق سے غلط باتیں کہنے لگے تو فیل ہو گیا ہو تو تمہیں بھائیو توقل سے رسک بھی ملتا ہے یہ بھی آیت ہے قرآن کی یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر نو وہ ہے دعا اور توقل دونوں ساتھ میں ہم نے رکھا